آج سے پانچ ہزار سال پہلے جب کسی بھی طرف کی ٹکنالوجی کا دور دور تک کوئی بھی عمل موجود نہیں تھا تب اس دول میں آرکیولوجس نے ایک ایسے شہر کی دریافت کی اس کو دیکھنے کے بعد آرکیولوجس حیران رہ گئے اور اس کے بعد آرکیولوجس کی اس شہر کے پیچھے چھپے گئے راز کو پتا کرنے میں دن رات مہند کرنے لگے جہاں یہ دنیا کے لوگ گریکس اور ایجپشن کی لینگویج ڈیکورڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے وہی یہ دنیا آخر انڈس ویلی کے لوگوں کی لینگویج ڈیکورڈ کیوں نہیں کر پائے ہمیں انڈس ویلی سیولیزیشن کے لوگوں کا ایشین ایجپشن کے لوگوں کے ساتھ کوئی کنیکشن جس کے باعث یہ لوگ اس طرح کا اڈوانس شہر بنانے میں کامیاب ہو گئے واقعی یہ لوگ چلے کہاں گے ہم بات کر رہے ہیں میں جو داروں کی یہ انڈس ویلی سیولیزیشن کی وہ ڈوانس سٹی ہے جس کے باہر میں ابھی تک آرکیلوجسٹ چھان بین کر رہے ہیں اس میں موجود رہنے والے اور اس ڈوانس سٹی کو بنانے والے آخر اب کہاں چلیں گے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات ہے دیچمبر 1922 کی جب ایک انڈیئر آرکیلوجسٹ آردی بینر جی انڈس ریور کے گریش شکار پر نکلے تھے شکار کرتے 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 تھک گئے تھے تو آردی بینر جی نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا آرام کرتے ہوئے ان کا پیر ایک پتھر کے ساتھ لگا جو ایک فلنٹ سکریپر تھا آج سے پتہلی سو سال پہلے استعمال کیا جاتا تھا اس وقت یہ بلیٹ جانورو کی خواہ اتارنے یا مختلف قسم کی چیزوں کو کٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا آردی بینر جی جو کہ ایک آرکیلوجسٹ تھے ان کو یہ پتھر اس جنگل میں ملنا ٹھیک نہیں لگا اور انہوں نے اس جگہ پر جان بین شروع کر دی ان کو اس بات کا پتہ لگ گیا تھا آگے اس جگہ پر ضرور کوئی انشئنٹ سٹی دبی ہوگی انہوں نے اس جگہ پر اپنا کام شروع کر دیا اور کچھ ایمپلوئیس کو ہائر کر کے اس جگہ کی آئی کے کام پر لگا دیا کچھ مینے کدائی کرنے کے بعد آردی بینر جی کو اس وقت کے نیچے سے کچھ سٹیپس ملی جن پر کچھ لکھا ہوا تھا اور اس پر جانور بنے ہوئے تھے انہوں نے ان سٹیپس کو جون مارسل کو بجوا دیئے ریسرچ کر سکے جو اس وقت سروے آف انڈیا کے ڈریکٹر جنرل تھے جون نے جب یہ سٹیپس دیکھی تو ان کو لگا کہ میں ایسی سٹیپس پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں بینر جی جو کہ ابھی مہنجوداروں میں کھڑے تھے یہاں سے چھ سو کلومیٹر دور ہرپا میں جون مارسل کی یہ سٹیپس دیکھ چکے تھے اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے لوگ دو الگ الگ سیویلائزیشن میں رہتے ہیں شروعات میں اس کو ہڑپن سیویلائزیشن کا نام دے دیا گیا لیکن کچھ دیر کے بعد اس انڈس ویلی کے اردگرد ان کو کچھ چھوٹے بڑے شہر ملے لگے جس کی بدولت بعد میں اس کو انڈس ویلی سیویلائزیشن کا نام دے دیا گیا انڈس ویلی سیویلائزیشن جو کہ اسٹرن افغانستان گجرات مکران کوسٹل رینج یا مونہ جیور تک پھیلا ہوا ہے آسان لفظوں میں کہا جائے تو ان سب میں چودہ سو سے زیادہ سیریز مل چکی ہے سندھی میں مہن کو کہتے ہیں مرے ہوئے اور داروں کو کہتے ہیں ٹیلا یعنی مرے ہوئے کا ٹیلا اس وقت کے اگر ایڈشن اجیپشن اور میسوپٹینیا سیویلائزیشن کو کمبائن کیا جائے تو اس مقابلے میں انڈس سیویلائزیشن ان سے بڑی تھی مہن جو داروں جو کہ نہ صرف اس سیویلائزیشن میں سب سے بڑا شہر تھا بلکہ یہ موسٹ اڈوان سٹی میں بھی آتی ہے مہن جو داروں جو کہ 633 فیکر میں سے ابھی صرف 10 فیصد ہی ایک سنور کیا گیا ہے جو اس میں موجود لینے والوں لوگوں کا رہن سین اور سوچ کو ظاہر کرتا ہے مہن جو داروں میں ایک اپر سیٹی ہے جس کو سیٹا ڈیل کہا جاتا ہے جس میں امپورٹنٹ بیلڈنگز موجود ہے جس میں کالج گلینری یعنی کاشٹ کاری جس میں کھانے کا اناج پیدا ہو مہن جو داروں میں صرف 10 فیصد ایڈزیشن میں ہی 700 کنوے ویلز مل چکے ہیں دیکھا جائے تو مہن جو داروں پہلے ہی انڈس ریور کے پاس موجود تھا لیکن پھر بھی یہاں پر رہنے والے لوگوں کی سانی کے لیے کنووں کا اتضام کیا گیا جیٹرل سے ہٹ کر لوئے ٹاؤن پر صرف گھر مارکٹس اور انڈسٹریز وغیرہ بنی ہوئی تھی مہن جو داروں میں سے گزرنے والی سڑک مزید بات کرے تو شائع سلاب کی نظمت اس میں موجود بسنے والوں لوگوں کی جان چلی گئی اور اس شہر کو بھی ران کر دیا گیا اس میں سے ابھی تک سنتی سڑیوں کے دانچے جن میں سے چولہ دانچے ادھر سے ملے جس کو روم نمبر سیونٹی فور کہا جاتا ہے یا ریٹر روم کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں سے ایک گزرنے والی گلی جس کو ڈیڈ مین این کا نام دیا گیا ہے کیونکہ سے بھی بینہ سر کا ایک دانچہ ملا ہے ہم پر ایک پلیس کنگ کا سکرپچر موجود ہے جس کے معنی ہے تو یہ ملتر کا کنگ ہوگا یہاں یہ ادھر دعاو گرہ کرتے ہوں گے اس کے علاوہ یہاں ایک ڈانسی گل سکرپچر بھی ملا ہے جو کہ کافی مشہور بھی ہے سال انیس ستر میں پاکستان کے پریزیڈن نے انڈیا کے پریزیڈن سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہ سکرپچر دے دیں انہوں نے ڈانسی گل تو نہیں دی لیکن پریسٹ کنگ دے دیا جس کی کوپی آج کراچنگ ایزر میں بھی موجود ہے آپ کو اس بات کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہاں پر رہنے والی لوگ اور نیو انویشن کرنے والے انسان تھے اور ایک سرس کے مطابق میجو داروں پہلے کافی ہرا برا ہوا کرتا تھا اور اس کی مین ریزن انڈرس ویلی تھی لیکن انہوں نے جو سیٹی بنائی تھی اس میں جو انٹے لگائی تھی اس کو آگ کی بٹی سے بنائی تھی مطلب اتنی سائی لکڑیاں اسی جنگل سے لے کر آتے تھے انیس سو چوبیس میں جب جون مارسل نے نیوز پیپر میں ہڑپا اور میجو داروں کو پبلش کیا تاکہ آرکیلوجس نے شامل سے مارسل سے کنٹیکٹ کیا اور کہا ایسے ہی سنٹیپ ہمیں ایدھر اراک جیدھر آج میسو پٹینیا تھا ملا ہے مطلب اس دور میں بھی انڈرس سیولیزیشن کا کسی نہ کسی طریقے سے میسو پٹینیا سیولیزیشن سے کنٹیکٹ تھا میسو پٹینیا کا اجیپشن سیولیزیشن سے کنٹیکٹ تھا لینگویج کے کچھ لیمٹیڈ حد تک الفابیٹس ہوتے ہیں ایسے ہی انڈرس سیولیزیشن کے 419 الفابیٹس ہیں اور اس میں بولی جانوائی زبان کو انڈرسکرپٹ کہتے ہیں مہنجداروں میں ایک سٹوپا ہے جس میں بودہ کی ایشیس رکھی گئی تھی ریسرچ کے مطابق یہاں پر پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے قریب لوگ راہ کرتے تھے جو کہ کچھ مثلوں کی وجہ سے اپنا شہر چھوڑ گئے تھے اور پھر اپنی اصلی پیچان تک بول گئے یہ ہی تھی مہنجداروں کے بارے میں کچھ باتیں جو ہم نے آپ لوگ تک پنچانے کی کوشش کیا امید آپ کے لئے بڈے انٹرمیٹن رہی ہوگی